اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے اوکسیجن سینسر کے سٹرکچر یعنی ساخت کو اوکسیجن سینسر کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں جیسا کہ اوکسیجن سینسر کا کام ایگزاسٹ گیسز میں موجود اوکسیجن مولیکیولز کی اماؤنٹ کو سینس کر کے پتا چلانا ہوتا ہے کہ ائر اور فیول کی ریشو کیا ہے اوکسیجن سینسر کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اوکسیجن سینسر میں جو سینسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی جس نے اوکسیجن کی پریزنس کو سینس کرنا ہوتا ہے اس کا نام ہے ذکرونیا سیرامک ایلیمنٹ اس کے بعد آ جاتا ہے سٹیل شیل سٹیل شیل اوکسیجن سینسر کے اندرونی اجزاء یعنی ذکرونیا سیرامک ایلیمنٹ پلاٹینم الیکٹروڈز اور جو دیگر سینسٹیف پارٹس ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے دوسرے نمبر پر سٹیل شیل ایک انسولیشن یعنی سیل کا بھی کام کرتا ہے سٹیل شیل پانی ڈرٹ اور دیگر علودگیوں کو اندر جانے سے روکتا ہے جو کہ سینسر کی پرفارمنس کو بری طرح سے متاثر کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں وائر لیڈز وائر لیڈز سگنل ٹرانسمیشن کا کام کرتی ہیں یعنی یہ اوکسیجن سینسر اور ای سیو کے درمیان کمیونیکیشن کرواتی ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹلی ہیٹنگ ایلیمنٹ ویورز وازیہ رہے اوکسیجن سینسر کے اندر جو یہ زکرونیا سرامک ایلیمنٹ ہے یہ کول ٹمپریچر پہ اوکسیجن مالیکیولز کو سینس نہیں کر سکتا زکرونیا سرامک ایلیمنٹ کو اوپریٹ ہونے کے لیے ایک سپیسیفک ٹمپریچر درکار ہوتا ہے نارملی جب ہیٹنگ ایلیمنٹ زکرونیا سرامک ایلیمنٹ کے ٹمپریچر کو سکس ہنڈرڈ ٹو ایٹھ ہنڈرڈ ڈگری کے درمیان لے آتا ہے تب ہی زکرونیا سرامک ایلیمنٹ اوکسیجن مالیکیولز کو سینس کر پاتا ہے اگر زکرونیا سرامک ایلیمنٹ کا ٹمپریچر سکس ہنڈرڈ سے نیچے ہوگا تو یہ سگنل پروڈیوس نہیں کر پائے گا اس طرح ایسی ایو اور اوکسیجن سینسر کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گی نیکسٹ آ جاتا ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ کی وائرز جو کہ ایسی ایم سے آتی ہیں جب ایسی ایم کی جانب سے پوزٹیو اور نیکٹیو کرنٹ ان وائرز پر آتا ہے تو یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ گرم ہونے لگتا ہے اور ٹمپریچر کو سکس ہنڈرڈ ٹو ایٹ ہنڈرڈ ڈگری کے درمیان رکھتا ہے اوکسیجن سینسر میں ہیٹنگ ایلیمنٹ کا ایک طرح سے سیپریٹ سرکٹ ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف اوکسیجن سینسر کے اوپریٹنگ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے نیکسٹ ہے پروٹیکشن ٹیوب یہ بھی سٹیل شیل کا ہی ایک حصہ ہے جو کہ ایک فیزیکل پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اوکسیجن سینسر کے انٹرنل کمپوننٹس کو نیکسٹ آ جاتا ہے سرامک ہولڈر یہ ایک ایسا سبسٹنس ہے جو کہ زکرونیا سرامک ایلیمنٹ کو سپورٹ اور سکیور کرتا ہے زکرونیا سرامک ایلیمنٹ ایک نازوک ایلیمنٹ ہوتا ہے سرامک ہولڈر زکرونیا سرامک ایلیمنٹ کے تحفظ اور اس کی پوزیشن کو یقینی بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ انسولیٹ یعنی محفوظ کرتا ہے زکرونیا سرامک ایلیمنٹ کو ایکسٹریم ٹیمپریچر سے نیکسٹ ہے گیس کٹ گیس کٹ ایک سیل ہوتی ہے جو کہ اوکسیجن سینسر کی اس جانب نظر آتی ہے یہ ایک واشر ٹائپ سیل ہوتی ہے جو کہ میٹل کی ہوتی ہے گیس کٹ ایک ایفیکٹیو سیل ہوتی ہے اوکسیجن سینسر کے اور اگزاسٹ منیفولڈ یا اگزاسٹ پائپ کے درمیان یعنی جہاں سینسر لگا ہوتا ہے یہ گیس کٹ اگزاسٹ گیسز کو باہر آنے سے روک کے رکھتی ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہلیں کہ اگزاسٹ گیسز کو باہر کی جانب لیک ہونے سے بچاتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیل سیل جو کہ وائرز کی جانب ہوتی ہے یہ بھی انسولیشن کا کام کرتی ہے یہ باہر کی جانب سے اوکسیجن سینسر کو پانی ڈلٹ اور رسٹ وغیرہ سے محفوظ کرتی ہے لاسٹ پہ آ جاتی ہے میٹل باڈی نیم سے ہی واضیہ ہے یہ باڈی ہوتی ہے اوکسیجن سینسر کی جو کہ سارے انٹرنل کمپوننٹس کو کور کرتی ہے امید ہے کہ آپ اوکسیجن سینسر کی ساخت اس کی بناوٹ کو سمجھ گئے ہیں اگر آپ گاڑی کے ڈیفرنٹ سینسر، ڈیفرنٹ الیکٹریکل سسٹمز، ان کی وائرنگ، فالٹس اور ان کے سلیشنز کے ریلیٹڈ بیسک ٹو ایڈوانس انفرمیشن آسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے مستفید ہو سکتے ہیں تھینکیو